اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں بچے گیوے کے کباب بہت ہی نزدار سے بنتے ہیں یہ ٹرائے کریئے گا آئیے دیکھ لیتے ہیں اس کیلئے کیا کا سامان شاہیئے محور بکناپلapa خواستان کامار کے، انجھیں دسان کا پاس کباب بہت ہی گیاں سیچے گھرے پاورن نبauge ٹیسپون کو ریڈ چیلی پاورن نب אے ٹیسپون کٹا ہے دھنیا ہے 1 تی سپن وائٹ سالٹ 1.5 تی سپن گلیک سالٹ یعنی کالا نمک اور 1 تی سپن ہے کھٹا ہوا زیرہ 1 تی سپن گرم مسالہ پاورٹ اور یہ لیا ہے میں نے ہاف کپ باجرے کا آٹا ہے یہ یہ سب مسالے ہم اس میں مکس کر دیں گے کیمے میں کیمے میں پانی نہ رہے اس بات کا دھیان دکھئے گا بہت ہی آسان سی ریسپی ہے ٹرائی کریے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں جیسے بھی پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریے گا سارے پاورٹر مسالے بھی میں نے اس میں آٹ کر دیئے ہیں اب اسے سب کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے میں 2 تی سپن اس میں آٹ کیا ہے لسان ادھر کا پیسٹ مکس کر لیں گے اسے اور اس میں آپ کو کپ میں نے جو باجرے کاتا تھا وہی میں نے اس میں آٹ کر دیا ہے ایسے میں مکس کر لیا ہے تھوڑا سا میں اس میں ون ٹیپ سپن کے قریب آئیل ایٹ کروں گی مکس کرنے کے بعد اس کے ہم کواب بنا لیں گے اور میں نے آئیل کنم کرنے رکھ دیا ہے اسے ہمیں شیلو فرائی کرنا ہے دیکھیں کواب بنا کے ہم اس میں ڈالتی جائیں گے دونوں سائیڈ سے ہمیں گولڈن کر لینا ہے میڈیم فلم پہ اسے فرائی کرنا ہے تاکہ یہ اندر سے بھی اچھی طریقے سے پک جائیں دیکھیں گولڈن ہو چکے ہیں اسے میں بہاں نکال لوں گے آپ اسے پراتے کے ساتھ یا پاؤ کے ساتھ سرف کریے مہتے مزدار سے بنتے ہیں یہ اسی طریقے سے ہم سارے فرائی کر لیں گے اور نکال لیں گے گولڈن کر کے میں نے اسے پاؤ کے ساتھ سرف کیا ہے پرائی کر لیے گا ریسی پی پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر کرنا مطلب لیے گا اللہ حافظ موسیقی